ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ہمیں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کر سکتے کہ صحایہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے در موجود ہیں لہذا نظرانداز نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے معانی عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی يملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات اسلین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بھی حکومت منقض نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہے مہدی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے سنن ابی داود جام ترمزی بلکہ ابو داود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صفیح رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وا من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے یواتِو اسمہ اسمی وہ اسمہ ابی ہے اسمہ ابی جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا المہدی منی عجل الجبہت اقنالانف یملعو الارد قسطن وعدلن کمہ مولیت ظلم و جورہ یملک و سبع سنین رواہ داوود کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیچھانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کرے گی عرب میں خالص خلافت اللہ من حادی النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک تائم رہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری نوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتداء میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قص سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی و ساکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی لَا تَدَعُ السَّمَاؤُ مِنْ قِطْرِهَا شَيِّنْ إِلَّا سَبَّتُ آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَعُ الْعَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيِّنْ إِلَّا آخرجَتُ اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شہ نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر اس کو داہر کر دے گی چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطلتی من اولاد فاطمہ رواہ ابو دعود یہ بھی سنن ابو دعود کے نواعیت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بیت سے ہوں گے یعنی اولاد فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ہے مصند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی مننا اہل البیت يسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اصلاح کی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی صیرت و کردار کے در انقلاب عظیم برپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا موج پڑھتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی اس لئے کہ کنٹراس محسنید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاں آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہاں اور یہاں سٹن آیا چھٹی حدیث ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ منو عبد المطلیب میں سے عبد المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لختے جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی موسیقی